موسیقی 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 وہ بھی کوالٹی میں ہوتا ہے اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے میڈیا چینل پر بھی میں نے کاشیز کو جا کر مختلف پروگرام میں جا کر بھی اپنے برینڈز کی پبلیسٹی کرتے ہو رہے وہاں پر جا کر لوگوں کو تیار کرتے ہو بھی دیکھا ہے تو یہ اصل میں یہ کاشیز ہے اب اس کی یہ سیچویشن ہے مطلب کہ اس پلیٹ فارم پر اس پوائنٹ پر یہ برینڈ کھڑا ہوا ہے کاشیز اب اتنے بڑے برینڈ پر الزام یہ لگنا وہ بھی ایک عام بندے کی طرف سے نہیں ایک ایکٹرس کی طرف سے یہ الزام لگنا کہ وہ ان کی نئی برانچ لاہور میں گئی تھی وہاں پر تیار ہونے کے لیے اور ان لوگوں نے جو ہے وہاں کے عملے جس میں جو ہے وہ خواتین اور مرد بھی شامل تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو حراسان کیا انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے ان کو جو ہے وہ ڈرائیا دھمکایا گیا اور اس طرح کی ساری باتیں اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ بہت گھٹیا ہیں یہ بہت نیچ لوگ ہیں اور ان کے موں نہیں لگنا چاہیے یہ ان کی والدہ کا ان کو مشورہ تھا تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا برینڈ ہے اس پر الزام کیا لگتا ہے کہ ان کا عملہ جو ہے وہ انتہائی گھٹیا عملہ ہے اس طرح کا الزام جو ہے وہ ان پر لگا ہے اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی الزام سے ان کے کاروبار پر ان کی پبلیسٹی پر ان کی ریپوٹیشن پر کس طرح کا امپیکٹ پڑے گا تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا الزام ہے کاشیز والوں پر اچھاب آ جاتے ہیں کہ اس الزام کی حقیقت کیا ہے دیکھیں اب ایک عام بندہ ہو ایک عام خاتون جو وہاں پر تیاری کرنے کے لیے جائے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو تو وہ زہری بات ہے عام طور پر خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں اپنے شوہروں کو وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے گھر پہ اپنے والدین کو اس طرح کی باتیں نہیں بتاتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ معاملہ مزید بگڑے نہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو عام طور پر خواتین کی عام خواتین کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہی پر دفنا دیا جائے لیکن چونکہ وہ زرہ آزاد خیال خاتون ہیں وہ زرہ چلنے پھرنے والی باہر معاشر میں سروائیو کرنے والی خاتون ہیں تو انہوں نے خاموشی مطلب وہ خاموش نہیں ہوئی انہوں نے یہ سارا معاملہ برداشت نہیں کیا اور وہ سوچل میڈیا پر آ کر انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر اور اپنا پیغام جاری کر دیا لیکن میرے کچھ سوالات ہیں اس سارے معاملے میں جو میں کل سے انیلائز کر رہا تھا ان ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے یہ سوالات رکھنے چاہیئے دیکھیں فرسٹ او فال جب یہ سارا معاملہ وہاں پر ہو رہا تھا دیکھیں اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے حملے کو ہم بلیم نہیں کر سکتے ایک یا دو بندے زہری بات دو یا تین خواتین جو سارے وہاں پر ان پر کام کر رہی تھی تو یہ سارے معاملے میں انوالو ہوں گے تو کیا انہوں نے وہاں پر شور مچایا کیا انہوں نے جو ہے وہاں پر موجود باقی لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کیا کہ دیکھیں ان کے ساتھ اگر کسی کلائنٹ کے ساتھ بتمیزی ہوتی ہے اگر کسی کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بتہذی بھی ہوتی ہے تو وہ اس پر سٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں اور ایون وہ کر بھی نہیں رہی ہو رہا ہے ہم اگر کسی بڑی جگہ پر جائیں کسی اچھی جگہ پر جائیں تو وہ بڑے عدب کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے تمیز کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلائنٹ ایک بار ہمارے پاس آیا ہم نے جو بھی اس کو پکا کرنا ہے مطلب کہ دکانداری کے جو رولز ہوتے ہیں کاروبار کے جو اصول ہوتے ہیں آپ ان سارے اصولوں کو یہاں پر یاد کر لیجئے یہ سارے سوچیشن ہوتی ہے پسٹ اف آل تھی انہوں نے وہاں پر اس طرح کے کوئی حرکت نہیں کی وہاں پر کوئی شور نہیں مچائے اگر یہ وہیں پر موقع پر شور مچاتی ہیں ان لوگوں کو ڈانٹے ڈبٹتی تو یہ معاملہ زہری بات ہے وہیں سے اچھلتا اور ان کو زیادہ اس بات کا امپیکٹ پڑتا اس سارے معاملے پر لیکن یہ وہاں پر خاموش رہی اور باہر آ کر انہوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اور وہیں پر دیکھا جائے وہیں پر جو یہ سب یہ سارا سچیشن ہو رہی تھی جو کیمرہ انہوں نے باہر آ کر آن کیا جو کیمرہ آن کرنے کی حمد ان کو باہر آ کر ہوئی وہیں پر کیوں نہیں ہوئی وہیں پر موقع پر انہوں نے کیمرہ کیوں نہیں آن کیا اور وہیں پر موقع پر جو ہے وہ ان کو وہاں پر کیوں ایکسپوز نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اصل معاملہ کچھ اور ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو ان کو ایسا لگا کچھ خواتین ہوتی ہیں جو زہری بات ہے اب ان کے پاس فیم ہے ان کو لوگ جانتے ہیں ان کی ایک فین فالونگ ہے تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر پروٹوکول وہاں پر نہ ملو ہاؤ جو پروٹوکول یہ چاہتی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ انہیں جو ہے وہاں پر وی آئی پی پروٹوکول ملے تو ظاہری بات ہے انہوں نے وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا اس طرح کا بیہیوئر جو ہے وہ کیمرے کے سامنے آ کر انہوں نے دکھایا ہے کاشیز کے اگینس تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر ان کا کوئی فرد ان کا کوئی عملے میں سے کوئی ایک دو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں تو ان کو جو ہے وہ کاشیز کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیں کیونکہ یہ ان کے نئی نئی برانچ ہے کیونکہ لاہور میں بنائی ہے یہ ان کے کاروبار کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس بزنس کو تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کے کاروبار میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ ان کے کاروبار کے لئے بہت نقصان دے کیونکہ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے وہ زہری بات ہے ان کو لوگ دیکھتے ہیں ان کے فین فالونگ ہے تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو فالو کرنے والے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ کاشیز کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں دیں گے کبھی بھی کاشیز میں نہیں جائیں گے اور خواتین عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے کاروبار کے لیے یہ کافی نقصان دے ہیں تو اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان کو سٹرکٹ سزا دینی چاہیے اور ان کو زہری بات کام سے نکال دینا چاہیے لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر کاشیز کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ اب اس معاملے میں اگر وہ انوالو نہیں ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور وہ لوگ جو وہاں پر کام کر رہے تھے جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے تو ان کے لیے بھی زہری باتیں نقصان دے ہیں کیونکہ وہاں پر کام کرتے ہوئے یہ ان کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا الزام ہے ناظرین جو کاشیز پر لگایا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملے کی انویسٹیکیشنز ہونی چاہیے اور اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کاشیز کو خود کاشیز سر کو خود جو ہے وہ اس سارے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ انویسٹیک کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر مسٹیک ہو رہی ہے اگر ان کے عملے میں کوئی بندہ ایسا ہے تو اس سے انصاب دینا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ایکٹر ہماری بہن ہے ان سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ اپنی ہی کوئی غصہ اپنے ہی کوئی نرازگی تو نہیں نکال لیں اگر یہ اپنا غصہ اور اپنی نرازگی نکال لیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اپنے غصہ اور اپنی نرازگی نکالنے کا کھم کہیں بھی کسی کے خلاب ہی ہمارے دل میں کوئی بات ہوں کیمرہ آن کریں اور خام خال نام لگا دے اور اگلے بندے کا بیڑا گر کر کے رکھ دیں تو مجھے لگتا ہے یہ زیادتی ہے لیکن اگر یہ سچی ہیں تو پھر ان پر ان کی سنی جانی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے تو اب تکل اتنا ہی ناظرین آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اصل حقیقت پتہ چل چکی ہوگی کہ اس میں انوالمنٹ کاشیز کی نہیں ہے زہری بات ہے ہر معاملے پر ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے ہیں یہ باتیں انویسٹیکیشن سے سامنے آئیں گے اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ ایکٹرز کو معذرت کرنی چاہیے تو آئی ہوپ کہ میں کافی حد تک کام اب ہو چکا ہوں گا آپ لوگوں کو سمجھانے میں تب تک لیتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے یہ ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹرس انفرمیشن اور بیواغ تجزی بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تو ناظر ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں دب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہرس کیے مجھے آپ بلنگ کرتے رہے ہیں مجھے اور آپ اپنے شرٹ نیچے کر لیں گھرہ نیچے کر لیں اس طرح کی باتیں فضول بہت زیادہ چیزیں میں آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ان کے کیا الفاظ تھے اور کاشیف سر جن کا یہ سیلون ہے اگر تو آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے اور یہ آپ کا وہی سٹاف ہے جو سارا کراچی سے یہاں پر آیا ہوا ہے لاہور کا کوئی سٹاف نہیں ہے یہ سارا کراچی کا سٹاف یہاں پر آیا ہوا ہے تو کاشیف سر اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو کاشیف سر نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ جو لوگ ہیں کچھ لڑکیاں سٹاف ہے آپ اس میں کیسے اپنے سالون کے بارے میں آپ کو کچھ کہیں گے آپ کے کوئی کیمرہ لگاؤ آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ مجھ سے بات کس طرح کر رہے تھے یا کیا بات تھی سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو میں مجھے لینا چاہیے لیگل ایکشن ان کے لیے جو سیدھی بات ہے مجھے تو لیگل ایکشن لینا چاہیے لیکن میری ماما نے مجھے بولا کہ فائدہ نہیں ہے ایسے گھٹیا اور چیپ لوگوں کے مو لگنے کا تو میں ایسے گھٹیا اور چیپ لوگوں کے مو نہیں لگ رہی اور دوسری بات لیکن میں اویر کرنا چاہتی ہوں اپنی عوام کو کہ لڑکیاں پلیز عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی نہ کام نہ کچھ نہ کچھ بھی نہیں عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بلکل مت جانا کوئی ضرورتی نہیں ہے ان کے سالون جانے کی اور ہزار سالون ہمارے لاہور میں بہت سالونز ہیں میں بہت سالونز وزٹ کرتی ہیں اور سب اچھے ہیں سب کو اتمیزہ بات کرنے کی سب کو سب کچھ ہے میں نے آج تک کسی کے بارے میں اسے سوری نہیں لگائی انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا میری سیلف ریسپیکٹ پر بات آگی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا وہ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں جو میری چیزیں دیکھتے ہیں اور جو میں کرتی ہوں وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ وہ اس سالون میں جائیں میں آج تک کسی سالون کے بارے میں ایسا نہیں کہا لاہور میں اتنے سالونز ہیں کسی نے ایسی حرکت نہیں کی کسی کے سالونز کے اندر اس طرح لڑکے نہیں گھوم رہے ہوتے اور ان کے تو میں نہیں بتا سکتی اسلام علیکم ایویرون امیر ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں آج کاشیز ایم ایم آلم پہ ہوں یہاں کی سٹاپ میمبرز یہاں کا مانیشمنٹ یہاں کی ڈریسنگ یہاں کی چوری یہاں کا میک اپ ہر چیز بہت پوفیک ہے آپ لوگ ہمیشہ سے انتظار کرتے تھے کہ کاشیز پنجاب کب آئے گا اور وہ آج ہوتا ہے so thank you so much all staff i really appreciate that ایسے ہی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمیں ایسے ہی خوبصورت بناتے رہیں so آج مجھے ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرین شیئر کرنا ہے آپ لوگوں سے جو کہ کاشیز کا ہے اور i think it's been 3 years ago جب میں فرسٹ ٹائم کاشیز گئی تھی اور جب سے لے کے آج تک جتنے بھی شوٹس ہوئے ہیں وہ سب ایک تو بہت ہی اچھے ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے کبھی بھی کسی بھی چیز کی شکایت مجھے نہیں ہوئی ان کی سرویسز ان کی ڈریسز ان کا میک اپ ان کی ہیئر سٹائلنگ ہر چیز بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہے اور میں بھی کاشیز کی اور نہ میں اپنے لوگوں کو کہوں گے اپنی عمام کو کہ آپ کے پاس جائیں میں سب کو یہی کہوں گی کہ ان سے بچ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنا سٹاف بہتر